دیکھئے ہم لاو کمیشن کا بھی سممان کرتے ہیں اور سب سے بڑا سممان ہمارا ہندوستان کا آئین و دستور ہے ایک طرف لاو کمیشن کے سامنے دھائی کروڑ عورتوں نے باقیدہ سگنیچر کر کے طلاق کے سلسلے میں باقیدہ ان کے ہنڈور کیا اس پہ تو کوئی ایکشن نہیں لیکن دوسری طرف یہ نکاح نامے کی بات پولیگیمی کی بات تو یہ کیسا ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے لاو کمیشن بنا ہے لوگوں کی سہولت دینے کے لیے لیکن یہ بات لاو کمیشن کو بھی جان لینا چاہیے کہ مسلم پر صلی اللہ کے جو بھی گائیڈ لائنز ہیں وہ قرآن و حدیث پر ڈیبیڈ ہیں قرآن و حدیث پر اگر کہیں سے کوئی ٹکراؤ نظر آئے گا تو لاو کمیشن کی قانون کو مسلمان کبھی بھی نہیں مانے کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑا آئیڈیل جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے اگر قرآن و حدیث پر کہیں سے مطابقت آ رہی ہے دونوں میں کئی سمیلیٹی پائی جاتی تو اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے لیکن لاو کمیشن کو چاہیے کہ کسی کے پرسنل جو دھارمک جو چیزیں ہیں جو اس کے فیملی گائیڈ لائنز ہیں اس میں کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے ورنہ تو ہندوستان کا آئین ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر ہندوستانی کو اس کے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہے تو اس پہ کہیں نہ کہیں ایک سندیح آئے گا